بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی ان کو طاقت عطا کی اور وہ لوگ اللہ کا مقابلہ کر بیٹھے وہ لوگ اپنی طاقت اور بادشاہت میں ایسے مست ہوئے کہ خدا ہی گھبولا بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے اپنی بدمستی میں یہ بدبغت خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدای کا دعویٰ کر بیٹھے دوستو خدای کا دعویٰ کرنے والوں میں کچھ نام تو مشہور ہیں جن میں شداد، نمرود، فیرون اور حامان شامل ہیں آج کی ویڈیو میں ان بدبختوں کے عبرتناک انجاموں کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے رب تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا اور ان کے علاوہ تاریخ میں خدای کا دعویٰ کرنے والے مزید کرداروں کا تذکرہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا اور آخر تک دیکھئے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ان بدبختوں کے انجام سے ہر انسان عبرت حاصل کر سکے دوستو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں شداد کا جس نے نہ صرف خدای کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے دنیا میں اپنی جنت بنوائی کہتے ہیں شداد کے دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء اور صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا جو کوئی کسی کی خدمت اور عطاعت کرتا ہے یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں حضرت خود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی جیز ہے جبکہ اللہ کی عطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سو موتبر افراد گھبولایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کو ماہرین کو اردن بھجوانے کا حکم دیا اور اپنی قلم روح میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندے کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ اردن کے متصل ایک مربع شہر جنت کے نام سے جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری کھو دیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں پھر ان بنیادوں کو سنگے سولیوانی سے بھروایا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں ان دیواروں کی بلندی زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مقرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائے گئیں ہر محل میں ہوز اور فوارے بنائے گئے اور ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاکود، زمورت، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوع درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمورت کے تھے ان کے پھل موٹی اور یاکود اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیا گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زافران اور امبر و غلاب سے خوشبودار کیا گیا یاکود اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کالین بچھا دیا جائیں پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشاور اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوہ اور ہر قسم کے پھل میوے پہنچاتے کریں بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمرہ اور ارکاں نے دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں پھر شداد خود اپنے لاؤلش کر کے ہمراہ انتہائی تقبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخور کرتا ہوا ان سے کہتا رہا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے اور زلیل ہونے کو کہہ رہے تھے میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آگئے اور اس پر ضرور جواہر نچھابر کرنے لگے اسی نازو آدھا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی روکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ملک الموت ہوں پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی محلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتراؤں جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہول ناکچی خماری کہ اسی وقت تمام شہر معاہ اپنی آلی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے وہ جو عرم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانت کوئی شہر شاندار نہ تھا دوستو موتبر تفاصیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے حلاق ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن قلاور رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچے جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبیہ قرم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے روایات بتاتی ہیں کہ یہ واحد صاحبی ہیں جنہوں نے اللہ کے قدرت کاملہ اور رب تعالیٰ کے حکم سے شداد کی جنت کو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی تصدیق نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں کہ وہ روایات بیان کی جائیں البتہ آپ نے شداد کا انجام بلاحظہ کیا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے شداد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا اب تذکرہ کرتے ہیں نمرود کے انجام کا پیارے دوستو یاد رہے نمرود مسلسل چار سو سال تک بادشاہ رہا اس نے سرکشی ظلم اور تقبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی لیکن وہ مردود خدای کا دعویٰ کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے اس سے پہلے ان کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے دو قیدی مگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں نہیں مارتا اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی اور یہ دلیل جو اس نے پیش کی تھی ایسی تھی جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لا جواب ہونا پڑا ارشاد بھاری تعالیٰ ہے ابراہیم نے کہا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکالتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والا اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے تو اسے مغرب سے لیا کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اس قدر آجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور آجز ہونا بازے فرما دیا لہذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا موں بند ہو گیا اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے یہ کافر ششدہ رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا دوستو کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اشیاء خردنی کا انتظام اپنے خات میں رکھا تھا لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے لیکن اس نے غلہ دینے سے انکار کر دیا آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھرے تھے سوچا جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خدس ہو گئے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارا اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ اندہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے کھانا تیار کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا بلاخر بولا تو اپنے لشکر جمع کر لے میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر میرا خدا کن فایا کن میں جمع کر دے گا تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی لیکن اس مردود نے کہا مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے مالک یہ ملعون نافرمون تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہلاک کر تیری مخلوق میں مچھر ادنہ اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ اس مردود کا خاتمہ کرے پس ان کی دعا قبول ہوئی نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے حضرت ابراہیم نے اس سے کہا مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آگائی ہے نمرود نے دیکھا کہ ہوا پر کالے بادل کی محنت کچھ چلا آتا ہے یہ دیکھ کر لشکر میں حل چل مچ گئی مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیئے انہوں نے ان کا گوشت سرہاں کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باگی رہ گئیں ایک مچھر اس پلی نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا موز کھانے لگا مردود اس عذاب سے گرفتار ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یہاں تھوڑا مروا تا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چہنا تا شب و روز اس کے سر پر سوٹے کھاتے ہوئے گزر دی حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا پیارے دوستو اسے کہتے ہیں قدرتِ الٰہی کہ تقبر و غرور میں خدای کا دعویٰ کرنے والے کو اس طرح نشانِ عبرت بنایا کہ ایک حکیر سی مخلوق کے ذریعے اس قدائی کا دعویٰ دار کو زلیل کیا اور رہتی دنیا کو بتا دیا کہ انسان کی کیا اوقات ہے جو خرمستیوں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے تعویٰ کرنے لگتا ہے انسان ایک مچھر جیسے مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے سے آجز ہے تو پھر وہ کس بات پر مغرور ہے یہاں ہر تقبر اور غرور کرنے والے انسان کے لیے عبرت کا سبق ہے پیارے دوستو اگلا جو بدبخت ہے جس نے دولت کے نشہ میں خدای کا دعویٰ کیا وہ قارون ہے یاد رہے قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اسی لیے لوگ اس کے خسن جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بھا اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلہ درجہ کا متکبر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ اہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکاة نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیص نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و طولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جب حضرت موسیٰ واضح فرما رہے تھے قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلان عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لئے دریاء کو پھار دیا اور آفیت اور سلامتی کے ساتھ دریاء کے پار کرا کر فرون سے نجات دلا دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگی اس نے مجمعہ عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے قصیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لئے آمادہ کیا اس وقت حضرت موسیٰ عبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑا اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا کہر غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمعہ میں فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ تہہرہ رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت اور اشتہ داروں کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی اتفاعت نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا یوں دوستو اللہ کا دشمن اور خدای کا دعویدار اور عبداللہ کا یہ نافرمان بھی اپنے عبرتنا کنجام کو پہنچا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا پیارے دوستو قارون کا خزانہ کیسا تھا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت پر مشکل اٹھا سکتی تھی جیسا کہ قرآن میں ہے بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ خزانے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوں وہ خزانے کتنے بڑے خزانے ہوں گے تفاصیر میں بعض نے اونٹوں کی جماعت کہا ہے بعض نے انسانوں کی جماعت کہا ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ قارون کے خزانے کتنے بڑے اور زیادہ تھے یہاں پر اس نصیحت کا بھی تذکرہ ضروری ہے جو حضرت موسیٰ نے قارون کو فرمائی ذرا غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے ہے یہ نصیحت قرآن کی زبانی بلہ حضہ فرمائیں ترجمہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا اترا کر مت چل بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر تلم کر اور دنیا میں اپنا حصانہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور زمین میں فساد مت تلاش کر لیکن دوستو قارون نے اپنے مال کے گھومڑ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھوکرا دیا اور خوب بند سمر کر تکبر قرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور عزارہ سانی کرنے لگا جس کی تفصیل مذکورہ واقعہ میں آپ نے بلاحظہ کی پیارے دوستو یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ ترس دیتا ہے اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غروض اور گھومڑ کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھن بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے توازو اور ان کے ساری کی عادت رکھے اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء اولیاء صالحین کی عیزہ رسانی اور بد کوئی نہ کرے کہ اللہ کے ان نیک مندوں کی دعا اور بد دعا سے وہ خوج آیا کرتا ہے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے پیارے دوستو قارون کے بعد جس بدبخت نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی طاقت کے گھومڑ میں خدای کا دعبہ کیا وہ فیرون کے نام سے معروف ہے یاد رہے کہ یہ بات آج سے تین ہزار سال قبل کی ہے جب مصر میں فیرون نے بنی اسرائیل پر ظلم سے تمڑھائے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم دیا اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باب دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات و رات مصر سے نکلے اور بحرہ احمر کے شمال طرف خلیج سویس کے شمال میں پہنچ گئے فیرون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر میں ایک خوش کا راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری جانے بچ نکلے فیرون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے پار پہنچا دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فیرون کی لاش کے جب فیرون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا میں اسی ایک وحدہ حولہ شریک پر ایمان لاتا ہوں مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں پیارے دوستو قرآن میں رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فیرون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی اور قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فیرون کی یہ لاش 1881 کو بہرائے احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے دوستو یہ وہی فیرون ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے خرک کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ اسی طرح عبرت کا نشان بنا رہے گا پیارے دوستو شداد، نمرود، قارون اور فیرون کے علاوہ کس بدبخت اور مردود نے قدائی کا دعویٰ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے انجام سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو فیرون کی لاش کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق بتاتے ہیں کہتے ہیں فیرون کی لاش کی لمبائی دو سو دو سنٹی میٹر ہے فیرون کی لاش بارہ سو پینتیس قبل مسیح میں سمندر میں ڈکی ہوئی تھی اور تین ہزار اکسو سولہ سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے کے لاش محفوظ ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے اجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنود کی ہوئی ممیاں موجود ہیں مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فیرون کی ممی نہیں ہے فیرون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں فیرون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو میوزیوم میں رکھے فیرون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عقیدے کے مطابق فیرون کی تمام فوج تو قرق ہو گئی تھی مگر فیرون کی نعرے پر ہونے کی وجہ سے پچ گیا تھا اور بعد میں اپنی طبعی موت مرا لیکن حقیقت تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فیرون کی لاش کو دریا سے باہر بھینگا تاکہ وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بریں اور اس کی لاش کا اب تک محفوظ رہنا تراصل اللہ کا موجزہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس لاش کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس لاش سے عبرت حاصل کرتے رہیں اور یہ جان سکیں کہ خدای کے دعویداروں کا کیا حال ہوا کرتا ہے جو تقبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ خدای کے دعویداروں میں شداد، نمرود، قارون اور فیرون کا چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان بدبختوں کے علاوہ تاریخ میں ایسا کون بدبخت گزرا ہے جس نے خدای کا دعویدار کیا یہ نام ہے مقناخرہ سانی کا آپ کو بتاتے چلیں کہ حکیم مقناخرہ سانی کے نام میں اختلاف ہے اکثر مورخی نے عطا لکھا ہے اور بعض نے حشام یا حاشم بتایا ہے حکیم کے لقب سے مشہور تھا یہ مروف کے پاس ایک گاؤں میں جس کو قاضی کمین داد کہتے ہیں اے غریب دھوبی کے گھر پیدا ہوا دوستو اس کے پیدائش کے وقت کسی کو کیا قبر تھی کہ ایک دن یہی غریب دھوبی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفات پر شہرت اتبام حاصل کرے گا نہا اتباع اور ذہین تھا اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا اپنی تمام بے سور و سامانیوں کے باوجود اس نے علوم و نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نامہ خورسان میں کوئی بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا خصوصاً علم بلاغت حکمت و فلسفہ شوبدہ و خیل تلسمات و سہر میں سر آمد روزگار تھا اس نے اپنی جوتت تباہ سے عجیب و غریب اجادات کی اور اپنی اجادات کے بلبوتے پر بہت جلد آسمان شہرت و ناموری پر چمکنے لگا لیکن اس کی خلقت میں ایک ایسا نقصہ جس کی بنا پر اس کی مقبولیت میں ایک گونا فرق پڑتا تھا اور یہ کہ نہایت پست قامت حکیر اور قبی چہرہ تھا اور اس پر طرح یہ کہ وحد و لعین تھا یعنی یہ ایک آنکھ کانی تھی جسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں اس سے نفرت کے جذبات ابھر آتے تھے اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہر وقت سونے کا خوبصورت اور چمکدار چہرہ مو پر چڑھائے رکھتا اور اپنے حقیقی چہرے کی جھلک دکھانے سے ہمیشہ گریز کرتا علامہ عبدالقہر بغدادی نے تلائی کے جگہ رشمی نقاب لکھا ہے بہرحال اس تدبیر سے اس نے لوگوں کو قدورت کو وارفتگی میں بدل دیا اور اسی نقاب کے وجہ سے لوگوں میں مقنع نقاب پوش مشور ہو گیا چہرہ چھپائے رکھنے کی اصل بنا تو یہی تھی لیکن جب کبھی کوئی شخص اس کی نقاب پوشی کی وجہ دریافت کرتا تو کہتا کہ میں نے اپنی شکل اور صورت اس لیے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری صورت کتاب نہیں لا سکیں گے اور اگر میں اپنا چہرہ کھل دوں تو میرا نور دنیا کو جلا کر خاکستر کر دے گا ابن خلدون ابن جرید تبری اور دوسرے قابل اعتماد مورخین اسلام نے اپنی تاریخوں میں مقنع کے چاند کا کہیں ذکر نہیں کیا لیکن ماہ نشخب کو دنیا عدب میں جو غیر فانی شہرت حاصل ہے اور بعض اسلامی تاریخوں میں اس کا جس شد و مت سے تذکرہ موجود ہے اس کے بنا پر اس کے چاند کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں کہ اس نے سمرکند کے قریب علاقہ نقیب میں کوہ سیام کے پیچھے کونے کے اندر یہ چاند سماب یعنی پارا اور دوسرے کیمیای اجزاء سے تیار کیا تھا یہ چاند غروب آفتاب کے بعد پہاڑوں کے اکب سے تلو ہو کر آسمان پر روشن رہتا اور صبح سادق سے پہلے غروب ہو جاتا چاندنی راتوں میں دو چاند ایک دوسرے کے مقابل آسمان پر زیفگن رہتے بعض مورخی نے لکھا ہے مہینے تک تلو ہو خروب ہوتا رہا لوگ اکناف و اطراف ملک سے اس کے دیکھنے آتے اور دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہتی خصوصاً صعیف الاعتقاد لوگ اسے اپنے پیشوا کی ربانی قوت کا تصرف اور بہت بڑا موجزہ خیال کرتے حالانکہ اس نے یہ عمل ہنسا اور انعقا سے شعاق کی طریق پر کیا تھا جس پر حکمہ یونان کی تحقیقات کا ایک وافر زخیرہ موجود تھا چنانچہ مقنہ کی حلاقت کے بعد لوگوں نے اس کنوے کی تہہ میں ایک بڑا سا ظرف پارے سے بھرا ہوا پایا گو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تقنیق کیا استعمال کرتا تھا اور اس مہتاب میں اس نے کس طرح برکی روشنی پیدا کر دی تھی لیکن عہد حاضر کے بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ تلوہ غروب مبالغہ آمیس ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقنہ نے اس برکی چاند کو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر قائم کیا ہوگا جو کوئی منزلوں سے نظر آتی ہوگی اور اس میں اس قدر روشنی پیدا ہونا کوئی بائید نہیں جو چند منزلوں سے نظر آسکے یہ چاند رات بھر یا جب تک وہ چاہتا ہوگا کوہ پر تلو ہو کر قائم رہتا ہوگا بہرحال عربی اور فارسی عدبیات میں ماہ نشیب یا بدر مقنہ کا بہت ذکر پایا جاتا ہے اور شعرہ نے اس سے تشبیحات کا کام لیا ہے دوستو یہ تو ذکر تھا مقنہ کے جاند کا اب تذکرہ کرتے ہیں اس مقنہ کے خدای کے دعوے کا اور اس کی مشرکانہ تعلیمات کا آپ کو بتاتے جلیں دوسرے ملاحدہ کی طرح مقنہ کے نظریات کی بنیادیں بھی زرتشقی قائد اور بت پرست فلسفیوں کے خیالات پر قائم کی گئی تھی اس کا بدترین مذہبی اصول مسئلہ تناسق تھا جس کی بنیاد پر اس نے علوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ حق تعالی میرے پیکر میں ظاہر ہوا ہے یا یوں کہیے کہ میں خداوند کا اوتار ہوں دوستو چونکہ خدای کا دعویٰ کرنے والے کے لیے تسخیر اناثر سب سے پہلی ضرورت تھی اس لیے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اس نے چاند کی کرشمہ سازی دکھائی لیکن مقنہ نے خدا کی مسنت کو صرف اپنا ہی حصہ نہیں بنایا بلکہ تمام انبیاء کو مظہر خداوندی خرار دیا اور کہا خدا قدوس سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی صورت میں جلوہ کر ہوا اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ کو اسے سجدہ کرنے کا حکم ملا ورنہ کیوں کر جائز اور ممکن تھا کہ ملائکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہوتے اور عبلی سے سے انکار کرنے کی وجہ سے مستجوب عذاب اور مردود عبدی ہو جاتا لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ بنا برطہکی کے آدم علیہ السلام مسجود نہیں بلکہ محض جہتے سجدہ تھے مکنہ کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد حق تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی صورت میں حلول کیا پھر یہ کے بعد دیگرے ذات خدا بندی تمام انبیاء کی صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی انجام کار خدا بزرگ و برتر ابو مسلم خورہ سانی کی صورت میں جلوہ گر ہوا اور اب اسی شان سے میرے بیکر میں دعوت نظارہ دے رہا ہے میں زمانے کا اوتار ہوں اس لیے ہر فرد و بشر کا فرض ہے کہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح عبدی کا مستحق ہو کہتے ہیں خزار خاب مکار اور بے شمار جاہل انسان اس کے دعوائے خودائی کو صحیح جان کر اس کے سامنے سربسجود ہونے لگے یہ شخص ابو مسلم خورہ سانی کو جسے خلیفہ جعفر منصور عباسی نے قتل کرا دیا تھا حضرت سید العبولین و آقرین صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتاتا تھا یہ تو اس کے الہات اور زنقہ کا حال تھا اب ذرا اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ملاحظہ فرمائیے اس نے تمام محرمات کو مباہ کر دیا اس کے پیرو بے تقلف پرائی عورتوں سے تسکینیں حوص کر دے اس کے مذہب میں مردار اور خنزیر خلال تھے مکنہ نے سوم و صلات اور دوسری تمام عبادتیں برطرف کر دیں اس کے پیرو مسجدیں بنواتے اور ان میں موزن نوکر رکھتے لیکن نماز نہ پڑھتے بلکہ کوئی بھوکا بھٹکا پردے اسی مسلمان اگر مسجد میں چلا جاتا تو موزن اور مکنہ کے دوسرے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون سے ہاتھ رنگ گین کر کے اس کی لاش کو مستور کر دیتے مگر جب مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ان پر بہت سختیاں ہونے لگیں تو ان کی وحشت ناک سرگرمیاں موت تل ہو گئیں کہتے ہیں جب مکنہ کا خلقہ مردین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تدبیریں شروع کر دیں چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے دو زبردست قلعے تیار کر آئے ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا سیام تھا جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا قلعہ سیام مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکتا تھا کہ سو سے زیادہ بڑی اینٹیں جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر کے لیے تیار کی جاتی تھی دیوار کی غرض میں لگتی تھی اس کے علاوہ قلعے کے اردگرد ایک بے حد گہری اور چوڑی خن تک تھی اور قلعے کی قوت مدافعت کا یہ عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسلحہ جنگ کا بہت بڑا زخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا کہتے ہیں مکنہ نے اور بہت چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کرائے اور ان میں مضبوطی سے قدم جمع لیے اور نہایت بے باقی سے خوراستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف دھما چوکڑی مچا دی اس آسنا میں بخارہ اور سناد میں باغیاں اور دوسرے شوریدہ سرینوں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی جن کو بیزہ کہتے تھے وہ ان لوگوں کو مکنہ کی منگھرد خدای سے تو کوئی سروکار نہ تھا لیکن اپنے سیاسی مسالے کا خیال کر کے مکنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اس کے علاوہ ترکوں میں بھی مکنہ کو بڑی تقویت پہنچی جو اس وقت تک دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ اسلام کے بڑترین دشمن تھے اور اکثر اوقات خلاوت اسلامیہ کے سرحدی علاقوں میں تخت و تاراج کر کے بھاگ جایا کرتے تھے اب مکنہ اور اس کے اتحادی جماعتوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کر کے قتل و قارت کا میدان گرم کیا اور رفوچہ کر ہو گئے یوں اس کی افواج اسلامی سے بہت سی جنگیں بھی ہوئیں خلیفہ مہدی نے ابو نومان، جنید اور لیس بن نصر کو فوج دے کر پیروان مکنہ کے مقابلے پر بھیجا لیکن اسلامی لشکہ نے حضیمت اٹھائی لیس کا بھائی محمد بن نصر اور اس کا برادر زیادہ حسان اسمار کے مقام آئے جب خلیفہ کو اس ناگامی کا علم ہوا تو اس نے جبریل بن یحیہ کو کمک دے کر روانہ کیا اور باغیان بخارہ اور سناد کے مقابلے میں اس کے بھائی یزید بن یحیہ کو معمول فرمایا چار مہینے تک بخارہ کے بعض قلوں پر لڑائی ہوتی رہی بلاخرہ ساکر خلافت فتحیاب ہوئیں اور بنو کے شمشیر اس قلعہ پر قبضہ ہو گیا مقنہ کے ساتھ سو پیروں نہنگو شمشیر لکمہ بن گئے حضیمت خورتہ لوگوں میں اس جو زندہ بجے وہ بھاگ کر قلعہ سیام میں چلے گئے جہاں خود مقنہ موجود تھا مگر جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی ان بھاگوروں پر تاکب کرتا رہا اور مارتا کاٹتا قلعہ سیام پر بجلی کی طرح جا کرکا اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چھوڑے اب خلیفہ نے ابو قون کے نام پر ایک سپاہ سالار کو مقنہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا لیکن جب اس نے زیادہ مستعدی اور اولو العزمی کا ثبوت نہ دیا تو معاز بن مسلم کو ستر ہزار فوج اور چند آزمودہ قار سپاہ سالاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ کیا معاز بن مسلم کے مقدمہ الجہش کا افسر عالی سعید بن عمر مریشی تھا اتنے میں ایک اور مسلمان سپاہ سالار عقبہ بن مسلم بھی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ جیش اسلام میں شامل ہوا ان دونوں نے اتفاق رائے سے توادیز کے مقام پر مقنہ کے لشکر پر حملہ کیا مقنہ کی جمعیت پہلے ہی حملے میں ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھی نہائیت بے ترتیبی سے بھاگ نکلے اور سینکڑوں کھیت رہے حضیمت خوردہ فوج نے قلعہ سیاہ میں مقنہ کے پاس جا کر دھم لیا یہ دیکھ کر مقنہ نے فوراں قلعہ بندی کی اور تمام مرچوں کو مضبوط کیا معاذ بن مسلم اور سعید بن عمر مریشی میں باہم سخت کشیدگی ہو گئی سعید نے خلیفہ کے پاس معاذ کو شکایت لکھ بھیجی کہ یہ بھی درخواست کی کہ ہمیں تنہا مقنہ سے مقابلے پر معمور فرمایا جائے تو میں اس کا قلعہ کم اکرزکتا ہوں خلیفہ مہدی نے اس کی درخواست منظور کر لی چنانچہ سعید بن عمر مریشی بلا مشارکت مقنہ کے مقابلے پر مستعد ہوا لیکن معاذ نے بھی بے نفسی سے کام لیا اور اسلامی عزت و نارفوز کا لحاظ کر کے اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھیج دیا سعید میرے شیز زمانہ تراز تک اس کوشش میں منہمک رہا کہ کسی طرح اسلامی لشکر خند قبور کر کے فصیل اقیلہ تک پہنچے لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی بسائی تسخیر میں متعدد سال گزر گئے لیکن ہنوز روزے اول تھا اسی اسلام اسلامی لشکر کو بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ موسمی خرابیوں کے علاوہ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مکنہ کے پیرو اسلامی لشکر کے جو کھلے میدان میں محاصرہ کیا پڑا تھا ہر وقت قلعے سے تیر چلا دے اور سنگباری کرتے لیکن ان مشکلات سے سعید نے ہمبت نہاری اور اپنے جد و جہد کو نہایت علوالعظمی کے ساتھ جاری رکھا اب اس نے لوہے اور لکڑی کی بہت لمبی لمبی سینڈیاں بنوارے کا انتظام کیا تھا کہ سینڈیوں کو خندق کے دونوں سینوں پر رکھ کر پار ہو جائیں لیکن کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق کی چوڑائی مسلمان انجینئرز کی ہندازے سے زیادہ نکلی اب سعید نے خلیفہ کو خط لکھا کہ ہزار جتن کیے لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہو سکی اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کسی طرح خندق کو پارٹ دیا جائے ان دنوں ہندوستان میں صوبہ سندھ اور پنجاب کا زینی خصہ خلافت بغداد کے زیر نقی تھا خلیفہ نے اپنے عامل سندھ کو لکھا کہ گائے بیل اور بھینس کا جس قدر کھالیں فراہم ہو سکیں جلد ان کے پھجوانے کا انتظام کیا جائے شاید اس زمانے میں اسلامی کالمرو میں بوریاں نہ ملتی ہوں ورنہ ریت بھرنے کے لیے بوریاں کھالوں سے زیادہ کارامت تھی فرمان خلافت کے موجب ملتان سے گائے بیل اور بھینس کے دس ہزار کھالیں بھیج دی گئیں سعید ان کھالوں میں ریت بھروا کر ان کو خندق میں ڈلوانا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد خندق پٹ گئی اور وہ محاصر ان قلعہ کے پاس پہنچ گئے اب حسار شکنالات سے کام لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک قلعہ پر حملہ شروع کر دیا گئے مکنہ کے پیروں نے گھبرا کر مخفی طور پر امان طلب کی سعید نے امان دے دی چنانچہ تیس ہزار آدمی قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اب مکنہ کے پاس صرف دو ہزار جنگ گابر پاکی رہ گئے جب سعید نے محاصرے میں زیادہ سختی کی تو مکنہ نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنے اہل و آیال کو جمع کیا اور جامع زہر پیلا پلا کر سب کو نظر اجل کر دیا اور آخر اکار خود بھی زہر کا پیالہ پی لیا مرتے وقت اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا بعد ازمر مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میری لاش دشمن کے ہاتھ نہ جائے لیکن لشکر اسلام نے قلعہ میں داقل ہو کر مکنہ کا سر کاٹ لیا اور خلیفہ کے پاس بھیج دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر جوبائے اور مالو اسباب تھا اس نے اسے جلانے کا حکم دیا پھر ساتھیوں سے کہا کہ جس شخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ میرے ساتھ خلد بری میں پہنچ جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود پڑے سب خوش اعتقادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آگ میں کود کر خاکستر ہو گئے جب لشکر اسلام قلعہ میں داقل ہوا تو کسی انسان یا چار پایا کا نام و نشان نہ پایا یاد رہے کہ یہ باقیہ ایک سو ترے سٹھ ہجری کا ہے اور اس کے اکثر پیرو جو باہر اطراف ملک میں زندہ رہ گئے ان کی تباہی اور مادوم ہو جانے سے اور زیادہ فتنے میں جا پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ مکنہ آسمانوں پر چلا گیا ہے پیارے دوستو اس کے علاوہ کتاب سواق محرقہ میں مکنہ کی حلاکت کی ایک دلاویز حکایت یوں نکل کی گئی ہے اس میں مذکور ہے کہ جب مکنہ محاصرے سے تنگا گیا تو بہت سی آگ جلائی اور اپنے ساتھیوں کو خوب شرح پلائی جب وہ نشے میں مدہوش ہو گئے تو انہیں موت کے اکھاٹ اتار کر موت کے بلند شولوں میں جھونکتا گیا پھر خود ایک بہت بڑی دیگ میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی تاثیر میں تحلیل ہو کر بینہ منشان ہو گیا اور واصل جہنم ہوا محاصرین کو ابھی تک یہ گمان تھا کہ تمام محصورین قلعے میں موجود ہیں ایک عورت بیماری کے وجہ سے قلعے کے ایک کونے میں دب کی پڑی تھی جب اسے افاقہ ہوا تو قلعے میں اسلام قلعے میں داقل ہوا تو دیکھا کہ قلعہ واقعی خالی ہے دوستو خدای کا دعوے دار مکنہ بھی ہوں نشان عبرت بنا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمیں کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے جنرل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو ہی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین